الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه مخبر وامرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم الامین امدادكم امدادكم ادرج و غم آزادكم دردین و دنیا شادكم یا غو سے آزم دستگیر گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ مورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کامل آرہ رحم ما خاجہ امیر الدین و لین خطبِ عالم پنا بحالِ ما غریبا ہو خدا ناکنگا اِنَّ اللَّهَ وَمَدَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ اِمَا مِنْ قِبْدِيَا صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ سُونا بولے تِبْنَانَ سِبَارِ میرے آقا تِي گُفْدار میں خو سُونا بولے تِبْنَانَ سِبَارِ میرے آقا تِي گُفْدار میں خو خیر یعنی زیتاری سبیتی کملی والے ناکرداروے کو خیر یعنی زیتاری سبیتی کملی والے ناکرداروے کو مستے اکھیاں کبارا ستارے چندی اونگلی دے مندے اشارے موسکو داوے پیچانن خنارے او سونا موسکو داوے پیچانن خنارے موری مکھڑے تے ادواروے کو خیر یعنی زیتاری سبیتی کملی والے ناکرداروے کو او سوچ سوچا اپنی قبائی پڑتا ہوئی تیسے دی رسائی رہ کے سترا تجبرین آنکھیں میرے آقا آدم راجوے کو خیر یعنی نتاری حمیتی کملی والے ناکرداروے کو بے زبانہ مکلمہ پڑاوے جے سرگی میرے آنے کراوے گورے کالے برابر بکھاوے او سونا گورے کالے برابر بکھاوے شاہِ مدہا مائن صاف میں کھو غیر یعنی جے تاری حمیتی کملی والے ناکرداروے کو گیجلا پھر کے تنیا کے پوری حسرت جلدی خووے بھی نا پوری جنگی کسمتے جہوہے زہوری یا سابی جنگی کسمتے جہوہے زہوری سبز بند دے مینارے کو سونا بولے پہ بند سپارے میرے آقا بھی گفتار میں کھو اللہ تعالی جی حمد و سمات و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ مبارکتِ حدیعہ درود و سلام دالدرانہ ارض کرنے تو بعد واجب الہترام معزز علم اکرام ناتخنانِ شریع بیان بانینِ محفل لطیبِ محفل آج دی اپکیزہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہا آپ ابابدی اس جامعہ مسجد مدینہ دے اندر انعقاد فزیرِ جس دا احتمام مقرمی و محترمی بھائی عامر شریف صحیب شرافت علی صحیب ہاجن مبارک اور دیگر جتنے بھی اہلِ گاؤں دے دیگر افراد نو جوان شامل لے اللہ کریم سارے اندھی کاوش قبول فرمائے آج دی مارفلِ باق نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے نقابت دی صورت دی اندر عشق رسول کی گرمی احباب موتا کر رہے سن جناب حضرت علامہ مولانا ساجد رفیق مرتضائی صحیح اور عاجد ماخل پاکدی نگرانی فرمارے عالم نبی فادل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ساکر رضا اتاری صحیح خطیب جامع مسجد حاضر اور دیگر جتنے بھی علم اکرام تشریف فرمانے اللہ کریم سارے اندعانہ قبول فرمائے اور صدارت فرمارے میرے رفیقے سفر پیرے طریقت رہبر شریعت حضور کی بلائی عالم پیر محمد مشتاق احمد رجوی صاحب دامت برکات ملالیہ اور ما شاء اللہ گاؤں اتو کلاتوں خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا حافظ غلام عباس سلطانی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ پہ تشریف لے آئے انتظامیہ نے میرے ذمہ دو موضوع لگائے ختم نبوت دی گالو بھی کرنی ہے تو معاپیاں دی شام دی گالو بھی کرنی ہے سونڈ والے تھا سونڈ اچھا تھے ہے لیکن اگر منہ پتا ہوئے تو میں دوپیر میں لے آکے سیٹنگز روج انہوں کرا کے جاؤں انہیں ڈبے بہت دور کر کے لائے انہیں ہنو بات گھوری نہیں پہنی ہے انہوں پنگ پونگ تیرا کے چلانے ایک اوٹ لے لال دینے ہیں اتنی کواد قبر کرنی ہے کہ صرف سمجھا سکے میں کی پیا کہنا تھے میرا بھی زور نہ لگے چونکہ میں مولوی ہیں تو سب تو چھوٹا مولوی ہیں تھے مارا جئے ہیں عزیدہ نے گرامی ایک عدد توجہ فرماؤ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرح فاصل کی تھا اس آیت کریمہ دے اندر خالی کے کئنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا میں مفتی نہیں لیکن علماء دا خادم ضروراں فتوہ دین دی حصیت نہیں پر حضور دی غلامی دا سند میرے گولے اس حواظ تے نکا جا فتوہ حباب نو دینا چاہنا سینے جس کے رسول ہوئے تھے ان سمال کے رکھے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی آس حق دا ہے ایک کہنا تے دور بھی گال لے جیدے زین ویچی خیال وی آوے کوئی بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے کوئی مسلمان کہنا دور بھی گال لے کہ آس حق دا ہے بس جیدے زین ویچی خیال بھی آگیا کہ ہو حق دا ہے کہ نبی آ جاندہ وہ بھی بندہ دائرہ اسلام تو بولو بولو دائرہ اسلام تو او دے پلے بھی مان دی رکھتی کوئی نہیں کیوں کہ اللہ کریم نے ختم نبوت دا تاج تیرے تے میرے نبی دے سرد پائے یہ تھی اللہ دا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دی گال پہ کرد ہے جو تیرے تے میرے نبی نے اپنی ختم نبوت دی گال آپ کی تھی نبی پاک علیہ السلام انشاءت فرما دن کہ کوئی بندہ مکان بنائے امارت بنائے بڑی سونی کر کے ڈبل سٹوری مکان ہوئے نا تے کوئی ویکھن والا آ کے مکان لو بیکھے چار چفیرے کمیں تے قوم کے مکان ویکھے آ کے ویچے ایک ایٹ دی جگہ باقی ہوئے تے سرکار فرما دنے جو کوئی بندہ آ کے مکان ویکھے نا تے آ کے یار مکان بڑا سونی ہے امارت بڑی سونی ہے کوئی بڑی سونی ہے اجیری ایٹ ایٹ رہ گئی ہے نا انہیں ساری کوئی روب نہیں نکلن دیتا جی اے وی ایٹ لگ جان دی کہ کوئی دشان واد جان دی کوئی مکمل ہو جان دی کوئی ہور سونی لگ دی بلا تشبیح و تمثیل آکھا مدینہ تے تاج دار فرما دے میری ختم نبوت دی مثال بھی یہ جی ہے راب نے نبوت دی امارت کھڑی کی تھی بیچ ایٹ دی جگہ رہ گئی اے ختم نبوت دی تاج پا کہ میں محمد نو لا دیتا ہوں اے نبوت دی امارت پوری ہو گئی ہے میرے بعد نبی نہیں آسکتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت دی گل آ فرما رہے ہیں اے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تکد حضور فرما رہے ہیں علی تیرہ میرے نزدیک اے مقام جڑا حرون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے نزدیکے پر ایک گل یاد رکھیں حرون بھی نبی ہے موسیٰ بھی بولو موسیٰ بھی فرمایت تو آڑا میرے نزدیک اے مقام جڑا حرون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے نزدیکے پر او دو اے ویر نبی نے حرون بھی نبی ہے موسیٰ بھی نبی ہے آنا خاتم النبی کینہ لا نبی آبادی میرے آقا فرما دیں علی میرا پراض روں رہے ہیں پر نبی نہیں میرے تنبوت موک گئی ہے میرے تنبوت موک گئی ہے پر نبی بولو بولو پر نبی اچھا ایمانداری نہ دوس ہو حضرت مولا علی نے سرکار سامنے بٹھا کے فرمان علی میرا ویر ہیں پر نبی نہیں جن نبی تو بعد علی نبی نہیں تقادیان دا کانا نبی کی میں ہو سکتا ہے بولو دے سہیں کہہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے سرکار فرمان دیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی پتا لگا نبی کے یار عمر ویچوی نبیاں والیاں صفتہ نہیں پر حضرت فرما دے میرے بعد عمر بھی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا اگر عمر نبی نہیں تقادیان دا کھوتا نبی کی میں ہو سکتا ہے تو وجہ فرماو نبی پاک علی سلام اپنی ختم نبوت دیگر آپ کر دیں تو جنی بات نیک کرنا چاہنا جس دور ویچوی ختم نبوت داکہ ماریا گیا علماء آہدش انت نے ختم نبوتی پیرہ داری کی تھی ایک کو وقت سی جو دو ختم نبوت داکہ ماریا گیا تو وقت امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی آپ اٹھ کے کھڑے ہوگے سرکار دی ختم نبوت ایندہ پیرہ دیتا میرے امام نے جا کے اسمبلی قانون پاس کرایا قانون کیے فرما دے نے بے شک بندہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام اچتاکہ لو جاند ہے پر امام شاہ منورانی صدیقی فرما دے نے قانون پاس کر دے ہو کلمہ پڑھن تو بات جیڑا اپنی زبان تو اقرار کرے گا کہ میں گوائی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ دے آخری نبی رسول نے کاغذائی کاروائی جن مسلمان کوئی ہوئے گا ان جو سہول ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے کہ دائرہ اسلام چاہ داخل ہو جاند ہے پر امام شاہ منورانی صدیقی نے قانون کی پاس کرایا ہے فرما دے نے قانون پاس ہو گیا ہے قانونیں ہوئے ہیں کہ جیڑا کلمہ پڑھن تو بعد کلمہ پڑھن تو اے جملے دے گور کرو کلمہ پڑھن تو بعد اپنی زبان تو اقرار کرے کہ میں گوائی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں کہ محمد صلی اللہ دے آخری نبی دے بولو آخری نبی دے اچھا کاغذائی کاروائی دے مسلمان ہوئے جیڑا کلمہ پڑھن تو بعد زبان تو اقرار کرے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں کہ محمد صلی اللہ دے آخری نبی دے رسول لیں کہ جیڑا سارے ملک دا وزیر اعظم بننے پھرے دے خاتم النبیگین پر نہ نہ لیں او کونے لانا دا مستحق کہہ کے نہیں کلمہ پڑھن تو باجرہ زبان تو اقرار کرے گوائی دے وے کہ اللہ تو علاوہ عبادت لائق کوئی نہیں محمد صلی اللہ دے آخری نبی دے رسول نے ایک قانون پاس کرا دیتا ہے یعنی جدو بھی ختم نبوت داکہ مارن دی کوشش کی تھی گئی علماء نے آکے پیرا دیتا ہے تو اس دورچ جدو رات و رات ختم نبوت داکہ وجہ پھر لہور دا مرتے درویش اٹھے اٹھے بزاری طور تے لٹا تے کھلو تے نہیں سی سکتا اور بین چیرہ لبابا اٹھے آ تے فرما لگا اوے ظالموں اجے حضور تے غلام زندہ نے کاٹ جاواں کے مر جاواں کے وکاں کے نہیں روزہ رکھ کے آئیاں پر توانو مسئلہ ختم نبوت سمجھا کے جاواں گے انہوں نے سارے اندھے دے لے ایک سوال پیدا ہو گئے ہے کہ مولوی صاحب نے گالکی نہیں کی تے یہ سانو تے ہونو تا کولا ماں نہیں تے سیادا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تے مسلمانوں کہ مولوی صاحب اندھے نے کلمہ پڑھن تو بات جڑا زبان تو اقرار کر لگے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بادت لائق نہیں محمد صلی اللہ اللہ دے آخری نبی رسول نے او محمد نے او مسلمان ہیں انہوں نے سوال آگے نہ دے کہ دوسرا پوچھنا مولوی جی دلیل چلو سبحان اللہ بولو حدیث پڑھی یہ دلیل دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون آجدہ نہیں امام شاہ احمد الرانی شبیقی نے قانون کولو نہیں پاس کرایا بلکہ مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھ کے پاس کرایا حرم شریف ہو گئے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے اجتماع بیچے بیٹھے نے حرم شریف سارے صحابہ میرے نبی دے سامنے بیٹھے بیچے ایک مصطفیٰ کا نام بیٹھے ہیں جدہ نام زید بن حالیسہ اے اوہ گنام ہے جنہوں میرے نبی نے موں بولے اب پتر بڑھایا ہے اے بیٹھے ناما دے بیچے بیٹھا تے حرم شریف تے حرم کعبہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ میرے نبی دی بارگا چے بیٹھے تے دارے دے بالی دموں کو دے کے گانے لے تک میرا تے شیر ہے مع روائے تے مرشی تے دے تے دے مرد اللہ کے لائکی چشیمہ ایتے ایتے کھونڈا ایتے کھونڈا جان ایتنا دی پھیار مرد اللہ کے لائک مرد اللہ کے لائک ایتے کھونڈا جان ایتے کھونڈا جان ایتے کھونڈا جان تیوڑ دوۓ آگا جان میں مرد اللہ کے لائک مرد اللہ بلد اللہ کے لائک مرد اللہ کے لائک موسیقی 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 اوہ دو کلمہ پڑھایا سرکار میں کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دے میرے غلامہ دے سامنے اعلان کر اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں محمد اللہ دے آخری بولو بولو آخری سرکار جاندے سالیک بکت آوے گا میری ختم نبوت میں پیڑھیں گے نے عملہ کرمہ ہووے نا تے میں جی قنون بنا دے کلمہ پڑھا لیا کلمہ پڑھا تو بعد حضور فرما دے نے حارسہ تیرا پتر زید جوان ہو گئے ہیں تے میں اے دے پیسے پوسے نہیں لینے مال دولت نہیں لینے بس تیرے کو لو اعلان کروانے تے اوہ میرے غلامہ دے سامنے کر دے تے حضرت زید بن حارسہ آپ دے بابا جاننے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھا تو بعد صحابہ دے سامنے اپنی زبان جو اقرار کی تا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادل دے لائق نہیں محمد اللہ دے آخری نبی تے رسول لے ایک قانون ہو تو نہ پاسے تے پھر قلعہ بے کے نہیں حرم شریف چھو بے کے سارے صحابہ دے سامنے سارے صحابہ دے اوس محفل جکرہ ہے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے اے میرے نبی نہیں بار گئے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس آتا تیرے یار پیارے ہوں گے صحابہ دے سامنے زور فرمادے نے زبان تو اقرار کر کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادل دے لائق نہیں محمد صلی اللہ دے آخری نبی تے رسول لے انہوں میں دسا میرا نبی کی میں کی میں آخری ہے اللہ کریم نے حبیب پاک علیہ السلام نے پتر عطا فرمایا میرے نبی نے پتردہ نام رکھیا ابراہیم کی نہ رکھے دو لو کی نہ رکھے پتردہ نام میرے نبی نے ابراہیم رکھے کون ہے دے والی دے غلاموں چاند دی آڑیاں دی یوں ماروئی میرے نبی دے پتردہ ویسا لوں گیا میرے آگا دی بارگا جے خبر پہنچی ملیوالیاں پتر فرما گیا نبی کریم جانگے حضرہ دے ماریا کیبتیاں دے ہنگرے چی آئے میرے آگا نے آگے پتردہ متھا چمیا تے متھا چوب کے میرے نبی نے فرمایا ابراہیم پتر آئے اگر زیدہ رہی دا میرے بارگا نبی یوں دا اگر زیدہ رہی دا دے میرے بارگا نبی یوں دا پترانگا میرے نبی نے پتر بھی چوی نبی یا والیاں سکتہ موجود میں پر اللہ فرمایا کملی والیاں دنگا بھی میں ہی دینا پتر بھی میں ہی دینا سونیاں جے میں جاوا جے اولادہ والیاں دینا ختم کر دے جے میں جاوا بغیر اولادہ دو نہ پلند کر دے نبی یوں دا کرنا بیٹا بھی میں دینا رابن یار میں پتر دے کے واپس لے لیاں خرمایا کملی والیاں تیرا پتر زیدہ رہی دیا پھر تیرا پتر تیرے بعد نبی یوں دے گا اللہ یار میں پتر دے کے واپس لے لیاں خرمایا کملی والیاں پتر کی میں زیدہ رکھا تیرے سر سے ختم میں نفوت دارتا رابن یوں دا چلا همین و ایمان دینا ملی یوں دا پتر بھی واپس لے لیاں خرمایا کملی والیاں ایمان دارتا تمارے دیا میرے نبی تو پاعد میرے نبی تا پتر نبی نہیں قادیان تا دینا نبی کی میں یوں س موسیٰ اللہ پتر دیتا تے واپس لے لیا فرمائی کمری والے تیامی میں ہی دینا پتر بھی میں ہی دینا پر تیرے پتر ویچ نبیان والیاں صفتہ موجود نہیں اگر زندہ ریا تے تیرے بعد نبی ہوگا اللہ یارنو پتر دے کے واپس لے لیا فرمائی سونیاں کی میں زندہ رکھا جدو تیرے بعد نبی ہے ہی وہی نہیں میں تیرے زرد ختم نبوت در داگ پائے کمری والے اگر یہ زندہ ریا تے نبی ہوگا اللہ یارنو پتر دے کے واپس لے لیا انہیں ختم نبوت دا مسئلہ کتھے کتھے چال رہے ہیں تے جنہوں تے سمجھ آگئے ہیں اپا میں گدہ بھی ہوگئے تے سمجھ آئے جاندہ ہے سوبنو الہدا ورشاد اٹھا کے لئے کو نبی پاک علیہ السلام سے اباد اعتماد نہ لارے نا تے رستے چکے گدہ ملے آ تے گدہ خون حضورنا الگل پہ کر دے کہنا سونے آ میں اس گدے تیر نسل وچوں آ جیتے تے نسل تن نسل کوئی نہ کوئی نبی سوالی کر دا رہے ہیں تے او اس نسل جو میں آخری ہاں رسول اللہ جو توں آخری ہاں رسول اللہ چوں اچھا ایمان دارینا دوستو اگدہ ہو کہ جاندہ ہے میرے نبی تو بعد نبی نہیں اس سمبلی جو بیٹھے کوتے ہیں انہوں سمجھ نہیں آئی اگدہ نالو بھی یقین اگدہ ہے پر اگدہ ہے میرے نبی تو بعد نبی اس گدے نے حضور جی ختم نبوتی دیتی نا قوائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے گدے نو نالی لے لیا سرکار فرمائے ختم نبوتا پیرے دارے کہ درے ہور ٹھوکرا نہیں کھان دے نہیں ہے چل محمد دے بو ہے میرے نبی گدے نو نال لیا کہتے حضور نے گدے تا نہ رکھے یافور یافور ناب رکھے کہ میرے نبی تا گدے نا پیار پھر کتنا پھا گیا کانے دے والی دے غلاموں میرے نبی نے یافور نام رکھیا صحابہ پرما دے میرے آقا نے کھدے کھدے پرما یافور جا میرے یفو بکر نو بلا کے لیا جا میرے یوبر نو بلا کے لیا میرے عثمان سخدی نو بلا کے لیا جا جا کے میرے مولا یلین نو بلا کے لیا جو دو تیرے تھے میرے نبی نے بیوٹی لگا دی وہ سنگجے دے جا کی صحابی دے تر با دی نہ ٹکرا مار رہی ہے صحابہ پرما دے میں سانوں پتہ لگ جاتے ہیں یاردہ سان کی آیا ہے خبر مل جاتی یاردہ پیغام لے کی آیا ہے جو دو تیرے تھے میرے نبی تا زاری دو عردے دنیا تو بھی سان ہویا بدا سانا دن میرے نبی نو لپ داریا شام پہنگی میرے نبی تے روزے دیا گیا میرے آگوں تے دربا دی تے آگے داروں کتار جو دائیں آجت رہے دی آڑے خدر کے نبی قریم دی زیارت نہیں گئی میرے آگوں تے دنیا پیار کردائیں وہ شگدے نے دی بادانا تکرا مار مار کے حضور دی جدائی چھ جان کرمان کر چھلی میرے آگوں تے دی جدائی برداش نہیں ہوئی بعد قدبچ نہیں ہے کہ او گدہ خوش گریا تے چھلانگ ماری کہ میرے مصطفیٰ دی جدائی چھ جان کرمان کر دی تھی اگر مسئلہ سمجھ آ جاوے تے گدن ہو آ جاوے کہ میرے نبی تو باد نبی کوئی نہیں کہ اگر ماں سمجھ آ جاوے تے سمجھ بیٹے کھوتے انہوں نہ آیا ہوئے جڑے ختم نبوت تے دا کے مار دنے کہ میرے نبی دا مقام کی ہے میرے نبی دی شان کی ہے مصطفیٰ قریب علیہ السلام تے نموشتے حملے کرنے والے آ میرے آقا دی حتم نبوت تے دا کے مارنے والے آ یہ تے قیامت نبتہ لگے گا اسے وقت میں سے ترجمہ دے کرنا قدر نبی دا ایک دی جان ایک دنیا دار بھنی نے قدر نبی دا جانن والے یہ تے سوگے میں چھے پتی نے قدر پانی دا یہ مچھے نبی دا جانن یہ تے یا جانن مرگا پی قدر نبی دا ایک دنیا جانن ایک دنیا جانن صحابی قدر پھلا ایک دنیا جانن ایک دنیا جانن ایک دنیا جانن ایک دنیا جانن قدر نبی دا قدر نبی دا ایک دنیا جانن ایک دنیا جانن قدر نبید ہو جان نبی دا цевی ایک دنیا جانن جانن ہو جا ہو جا من اچ verdi مرکے قبر دے بیچ جامعے کا پتہ لگے گا مصطفیٰ کریم دیشان کی ہے اللہ فرماتا ہے ختم نبوبتہ تاج اپنے یار محمد دیشان ایک بات اور بھی یاد رکھو حضور دی ختم نبوبت دی بات سننے والیوں تے کرنے والیوں جیڑے وی بندے نے میرے آقا دی ختم نبوبت دا پیرا دیتے او تنہا نہیں او دی کانڈ تے آمین دلالدہ او دی کانڈ تے آمین دلالدہ مولوی دی دلیل لاسٹ ٹیم نموسے رسالت دی مارچ نکلی مورید کے دے قریب گئے نا تے فائرنگ ہو گئی پولیس والے فائر کی تھے ایک نوجوان دی وقی جو فائر لگا تھے پیر سیل سرور شاہ سب سیفی دامت برکاتم اولا لیا آپ قیادر کرنے سن تے جلدی نا کٹینر تو نیچے آئی نا نوجوان دا سار پکڑ کے گودی جرکھیا گودی چلاکی فرمادنی یار فائر لگا درد تے اندھی ہو گئی تے وہ کہنا کہ حضور درد نو چھڑ دو دیدار مصطفیٰ پہ آنگا درد نہیں دیدار مصطفیٰ پہ آنگا تے جو دو یار اکھان دے سامنے آجے جان بھی نکل دے پھر پتے نہیں لگے دے ختم نبکتا تو پیرے دار بن کے ویخ مدینے والا سباب پیدا کرے گا آسے یاپنیا اکھا نلوکیا سردی دا موسم سی ایک مائی نمیاں رزائیاں شاہ پر اتے چڑے آئے تے مائی لے کے کاموں کی دے اندر آگئی تے مائی نے پوچھیا مائی نمیاں رزائیاں ایک ہی ہے تے مائی کہنے گی میں تیدی شادی کرنی ہے تے بیٹی دا داج بنائے ہیں تے فرما لگے مائی پھر کار لے جانا تے دار اس فرقہ تے تے نہ لے کے پھریدے تے مائی کہنے گی جو او تے نصیبہ چویا تے دار پھر بن جاوے گا نبی دی ختم نبوت دے پیرے دار آنے پہلے تو آڈی خدمہ ضروری ہے صاحبہ تو حضور دی عزت واس تے چال کے ویختے سہی نکل کے ویختے سہی پھر جنہ جنہ پیرا حضور دی ختم نبوت دے دیتا ہے آج بھی یونہ دے نام باقی نے ہن توجہ فرماو بھئی اگر میں ایسے موجود تے لگا رہا تے ساری رات ہی گھدر جانی ہیں علی میں دوجہ پہنڈے بھی تو انہوں پھاؤنا ہے کون ختم نبوت دے پیرے دار ہے ہار سنی ماں دا پتر نبی دی ختم نبوت دے پیرے دار ہے تے جڑا جڑا پیرے دار ہے پیرے دا نام و نشان قیامت تاک باقی دین ہے آج دوسرہ آپ نے یہ جامعہ مجد مافل کرائی تے طالب علم محمد آکے پر نقشبندی نے بولایا ہے ایک مافل سجیسی بھی آڈی دے اندر تے ہنہار بندے دا مہود ہوندے ہیں میں نے دوسرہ ہے کہ پائی عمر شزا صاحب عبد الحمید چشتی صاحب شیالکوٹ والے آپ کلو بھی ٹائم لے آئے آپ بھی آئے اور بھی غسیم عمر حسن شاہ صاحب بافظہ بادی اور بھی خطبہ آئے تے ہار پھوڑ بھی خوشبو بھی آپنی ہوتی ہے پیر نالے مہین صاحب فرما دے نے جو کوئی جے صدا عاشق ہوئے گال او سے دی کردہ سو سو بکر وہاں نے کر کے تے او دے مرنے مردہ تو سے آنے فرما دے نے کوئی جنے دا مردی ہوئے خسم آپنے ہی سونا لگے دے خسم تے آپنے ہی سونا لگے دے ان کو سا معافل کرائی تے میں نے بولایا بیاری دے اندر نوجوانہ ماں پر رکھی جلسہ رکھیا تھے جلسے دا ٹائٹل کیے تاجدار ختم نبوت کانفرنس وہ ساری میٹنگ بہے گئی انہوں نے کہی مولوی صاحب بولانا تھے کیوں نے بولائیے کسے کوئی مشورہ جتا ہے کسے کوئی جتا ہے کسے کوئی جتا ہے ایک نوجوان اٹھیا کہنے کا سیار کوڑ دے حضرت صاحب نے نام حضرت زیاء اللہ قادری کیوں ہوئے نہ دے انہوں نے بولائیے انہوں نے کہا دی ختم نبوت دا جلسہ ہے کہ تساں ہونا ہے خضرت صاحب فرمایا چلو چھیکے آ جانگے وہ دور بھی چنگے ساں تھے علماء بھی چنگے ساں تھے بس لوگ آگے ہمارے پھلے دونا فرمایا آ جانگے کہ ہون فون کرو کہ جمل آدم ساں دوگر ہوئے تھے نبی ازار پیلوں کے جو کہ پھر آنا ہے نبی ازار دے کے ختم نبوت دی گل کرنی ہو رہے پلےوں تیل پواہ کے ختم نبوت دی گل کرنی ہو رہے توجہ فرماو ٹائم ہو گیا گھر فلانے دن جلسہ ہے حضرت زیاء اللہ قادر صاحب جتنا ہے نا جلسے دا دن محمد دی کچھار دا شہر ہے نا تی این کر کے تیاری کی تی جلسے دے نکل گئے ٹکٹ لئی جا کے بیاری اترے تی بیاری جا کے نہ ہوں نا مہمان وادی کی تی جو میں تُساں سڑک تو پھول سوٹے لے کے آئے ہو مالا پا کے لے کے آئے ہو بھائی آمر صاحب تے بار مین تے لین گئے تی ایسے طرح حضرت زیاء اللہ قادر صاحب تا اس تقبال کی تا لے کے جا کے کمرج پٹھایا تی سامنے کھانا رکھے این کر کے آپ نے روٹی تا لکمہ توڑیا تی روٹی کھانا لگے تی مسجد امام نے اعلان کی تا درات پین ڈالے ہو آج مسیح تے جلسہ ہے تاج دارے شت میں نفوت کانفرنس سے تی سیالکورت حضرت زیاء اللہ قادر صاحب اعمال سے پین ڈالے ہو وہ بھی ڈ validate تھے اللہ خانسل ہوگیا حضرت زیاءاللہ قاضی صاحب روٹی کھان دے سن پہ تو لکمہ ہوتی دا کے فرمانے میں مسجد امام نے بلاوتی سہی ہے جو تو مسجد امام آیا فرمائے کی کہلے حضرت جی ہوں نے یہ اعلان کیتا ہے جلسہ ہے کہ نالی اعلان کرتا ہے جلسہ کینسل ہے تو کہا لگا ضرور پینڈ دے قادی یعنی مرضی آگے نے جلسہ نہیں ہوتے نا جے تون جلسہ کرایا تو تیرے پتر ماردہ کے تینیاں چوکے لے جاؤں گے تیرے میں اللہ کی قرآن کی قرآن کی قرآن ہے یہ تو میں قدا وقت فکر ہی دینا چاہنا ہجھ نا جاننا ہوں تیرے ساڑا پینڈ کرتے ہو کہ قاری صاحب نے کہہ جمعہ قام چوکے رکھے ہیں لیکن قادر جسہ ہوتے ہیں لیکن پیچھے نبوہ ہوئی نا تو مخصر سابہ اعلان پر مولی رکھے زیاد رکھو اپنے علمان امکار مولین صاحب کہا لنگا ذور میں کی کرا انہا نا لہی جانا انہا میرے بچے مار دے ہیں انہی گال کیتی نا تیزا تھی زیاو اللہ کارتی فرما لنے تو آٹے پیٹنے کوئی بندہ بھی ہے بندہ 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 سمیدے چکڑ چودری یار کوئی ہوں دا بندہ کوئی ہوں دا بندہ بندہ بڑا اکھا ہے مرزوب ہوں دا جتا دنیا تو بے خبر ہوگے جتا دنیا بے خبر ہوگے کوتتیا پھتا چکڑ رہا ہے مہرانا بندہ تا پھتا دے کیوں نا کیوں جاں بڑی بریگری گال ہے جتا دا کوتر بندہ بندہ بندے وارے نہیں آئے سب تو اوکھا کامے بندے تھا پتر بننا حضرت زیاولہ قاضی فرمائے کو آڈے پینڈ کو بندہ بھی ہے مولانا صاحب کہنے کے لیے ایک ہے پر اوڈا کردار چنگانی حضرت زیاولہ قاضی فرمائے کردار نو بولی مارو ہے سننی کردار نو چھلو ہے سننی مولانا صاحب کہنے کے لیے ہے سننی مولانا صاحب کہنے کے لیے ہیں ہمارہ قیل گلا جبالہ وہ سننے پیمڈے دا مانے آتر مردیاں ڈاکو ہے اوڈا نام نورا ڈاکو ہے حضرت زیاولہ قاضی نے مسجد امام نو نال لے لے لیا جاند نوکہ نو نال لے گے سفر سرزیاں کر دیا نورے ڈاکو دے کھولیا ہے مارے ڈاکو دے نوکر دے چاکر بھی کھڑے نے جو دو یوں نہ بے گیا مولوی آئے نے نورے ڈاکو دے نوکر کہہ لگے دسوں کس رائے حضرت زیاں اللہ قادری پر مہا لگی اسی نورے ڈاکو نہ ملا نے اور نورے ڈاکو دے نوکر کہہ لگے اسی ملنہ نہیں دینا اسی مولوی آہ ڈاکو ہے مولوی آہ ڈاکو نہ لگی ڈاکو ہے جاؤ چلے جو یسی نہیں ملنے دیو آنگے جدوئے نیگا لگی دی حضرت زیاں اللہ قادری اوچھی عواض ماری عواض مار کے فرمان لگے نورے ڈاکو آہ ڈاکو ساری مر لوکر دے ترانچ داکے مار دارے آج تیرے پیٹ دے مرد یانے نبیدی ختمے نبومت دے ڈاکو ماری آئی نورا ڈاکو چل دی جہاں لگا حضرت زیاں اللہ قادری نوکہ دا حضور کیوئے زیاں اللہ قادری فرمایا سیارکوٹ کو تیرے پیاری چل کے آیا نبی کریم دی ختمے نبومت دی گال کرنایا تیرے پیٹ دے مردی ختمے نبومت دے نورا کہہ لگا تو سو میرے لائک کی اکمے زیاں اللہ قادری فرماڈ لگے جیسے نبیدہ میں امتیاں نبیدہ میں امتیاں نورا کہہ لگا جبا لوگا تو سو میرے لگا حضرت زیاں اللہ قادری فرمایا نبیدی ختمے نبومت دے پیرا تیرے دے مدینے والے دے قرم دا زیمان میں دینا سرکار دے کرم دا زیمان بولو حضور دے کرم دا زیمان نورا ڈاکو نوکرانو کہہ لگا چلو بھئی حضرت صاحب تنال مسیطے چلو جلسہ شروع کرو پہ میں بھی آیا انہیں نوکر چاہ کر پیجے مسیطے ہی آگئے جو تو مسیطے پہنچے تھے نورا ڈاکو پہلو مسیطے پہ پہنچے پہ پہنچے تھے تے سپیکر بول گیا نا پہنچے لے ہو قیانت تا بدا لگیا نا کانا تے جینا نو نہیں نا پتا تے جینا نو نہیں نا پتا او سن لو میں نورا ڈاکو ہے وہ جیڑے پہلو آئے سے نا دنڈے سوٹے لے آگئے جلسہ نہیں ہونے جا نا او نا دیا تے ہو گئے سوٹنا کیلیاں کہ نورا آگئے ہے تے جیتے پہلو جلسے تھے اونا سینا پائنسو بندہ او تھی آیا دو ہزار پتا کیوں آیا بیچو سونا نالا کوئی کوئی ہون رہا ہے چسکے لیاں بہت ہی آجانے اونا کہہ درو نورا آگئے ہے او درو مرزائی آگئے ہیں مسجد پار گئی جلسہ شروع ہو گیا حضرت زیاولا قادری بیگ کرسی پہ تکریر شروع کی تے نورا ڈاکو دروازے دے بار کھلو تازی حضرت زیاولا قادری مٹھی مٹھی تکریر پہ کرم اچانک نورا ڈاکو نہ اینج دروازے دے بار آیا سامنے تک لوگ ہیں تے حضرت جی اینج نہیں کم چوکے رکھو کم کم جننے آئے نے انہوں دوسو کسی تھی ماں دا پتر کاؤن زی انہوں دوسو دی ماں دو کسی تھی کیوں ہاں دے زی انہوں اے بھی دوسو ظالم نو بماری جی ایک جے بیتے روڑا راکھ دے ایک جو گوڑا راکھ دے روڑے نہ کرنا ہوں دستن جا تے گوڑنو بڑنی ہوں دی اے دن دی تے اے دی ماں تا ماری تھی روڑے نہ دنیاں پاڈی ہوں دا تے گوڑنا ستنجا کری ہوں گا شجرا کھولو دسو لوگا نو کاؤنے لوں انہوں نے جا اللہ کاؤن زیادہ کاؤن چوک دی تے کانڈ پیچھے سائین ہوں تے فر بندہ کاؤن چوکی لے تے سائین ہوں تے فر بندہ کاؤن بیکھیاں نہیں فیدہ پاہن تے جی تو بڑے بڑے پیر وک گئے بڑے بڑے مول بھی وک گئے تو بیر جیفت بابا بھئی کہا سی وہ کانڈ پیچھے مدینے والے داعت تھے وہ سا گیا زارموں پٹ جاؤ گے مر جاؤ گے خاتم رضویتی جتی بھی خرید نہیں ساکتے جسائی تکڑے یہوں سے پہ موتن دیجاج آئی جاندی ہے نورا ڈاکو بار کلوتا کہیں گا ضرور ہے کام چوکے رکھو حضرت زیاوالہ کاتی کام چوک دیتا کہ ہوں نورا ڈاکو بار پیرے دار بن کے کلوتا ہے کہ میرا بیدان مدینے بھروے کیا دائیوں نے نام پا کہ نسیر چھتا کی کہ نام پوری سرسائی ہوں نام میں تولا اے دلان میں مہا شاہ کہ ہوں نورا ڈاکو بار پیرے دیاں 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 ملن جاوان ملاقات کرکے آوان ایتھے میں تھوڑا سمجھانا چاہنا میں ادھے تو ہاڑے پینٹ آیا تجھے اگلے صاحب آوان تجھے میری داری پوری آجائے انہیں ایسا کہ لو پریشان نہیں ہونا کہ میں کتائیے آئیے نیگے ایوی ایوی نہیں آئی مدینیوں مانگ کے لئیے میں پڑھ دا سا تقریران تے روز جانا ہوں دا سی دیکھتے انہوں داڑی نہیں ہونی میں کہا استاد ہی چلو ہونی نہیں جو استادہا فرمایا ساچا فرمایا ہے میں کہا مدینیوں مانگ کے لئے یہ خیر تویاوے گی بیٹھیاں بیٹھیاں میں محفظ دینا آجے تقریر ہونی تھی میں پیس ہو چاہاں جو پیسے سٹی جاؤں سٹی جاؤں میں کہا مدینے میں آلہا جب انہوں میں یہ نہیں کہتے میں مدینے آمان تے تقریر میں شروع ہون کیتی پتہ نہیں انہوں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں یہی پیسے ہون نہ بڑھے دیتے میں کہتی گالب بڑھن کے یہ میں عمرہ شریف سے گیا مکہ پاکہ حاضری ہو گئی مدینہ پارک پہنچے کہ میں اس کا کارتی پارکٹinci بھی ہوں کہ خیال سzon اللہ کوئی دولت مانگتا ہے کوئی مار مانگتا ہے کوئی زار مانگتا ہے کوئی پوٹھیاں مانگتا ہے کوئی ثانی مانگتا ہے آج کناکار فقیر آیا کوئی مانگتا ہے جے لیتا ہوسرہ می دے دیتے ہیں کہ وَلَلَّا دا سا دین مدینہ بھاق رہا ہو نبی نگے نگے بار بار میں جانہی جانہی گھٹے ہوئی جانہی اے اوڈوں تی انہی کہا کہ یہ ہون میں لو امید تیم دینہ والے انہی قلب تاکھی تھی ہے تا پوری ہوئی ہو جانہی ہون میں جو ہی تیا آیا تیہ اگرے سال آما تھا رہی ہو گئی ایدی 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 ایمامہ شریف بنے ہو گئی تیہ یا بڑی خسکر سیانہ بلا تشبیح و تمثیلہ کھا جی دو عدرت زیا الاعیم تکریر کرنے دیاری جدو نورے ڈاکو نے ختم نبو قد پیرا دیتا زی تگڑی تگڑی موچھر موچھر بیچکاروں پڑے آچیر اے ہاتھے جہاں پکشن تے نورے ڈاکو جہاں دور سانت آج ملن چلے چیرے تے داری چیرتے ہی ماماں کپڑے سنت مطابق جہاں پنجابی چاکہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بھے میٹھا 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 اسلامی بھائی 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 آج نورا جہاں посмотреть حضرت زیاو어를 ڈاکاتلی نے ملاقات کرن سیال مو دن سی جسمی دا جم برے آلے ہاں گرоты تو بعد ملاقات سنسらہ شروع ہو گیا ہو گیا کاؤ heavily ben کا interviewing سار یا کے ملاقات کری جا رے لوگ ہی جارے ملاقات کر کے جاؤ genauso جودہوں نے ڈاکو تیفاری نورے ڈاکو نے دکر کے حضرت زیاء اللہ قادری دینا ہاتھ ملایا کہ ہاتھ ملایا تو باتوں نے چپہ مار لیا کہاں پہلے والی دے غلام ہو چپہ مار کے نورہ ڈاکو کے ملے گا نجم پالا سیاں سیاں حضرت زیاء اللہ قادری فرمایا میں نہیں سیاں سیاں کہ نورہ ڈاکو کے دل جم پالا میں بیاری دویا حضرت زیاء اللہ قادری فرمایا میں نہیں سیاں کہ نورہ ڈاکو کے دل جم پالا میں بیاری دویا میرا نام نورہ ڈاکو ہے جنہیں خد میں خد پوپت نے پیرا دیتا حضرت زیاء اللہ قادری پکڑ کے سینے لاؤں دیا کہ سینے لاؤں کے نورہ ڈاکو دا مطھا جم پالا میں بیاری دویا کہ مطھا جم پالا میں بیاری دویا نورہ ڈاکو دا مطھا جم پالا میں بیاری دویا حضرت زیاء اللہ قادری فرمایا دا شنوریا تیرے نورہ ڈاکو کے دل جم پالا میں بیاری دویا جنہیں خد پالا میں بیاری دویا آپ کو اپنے گھر چلیں گے میں جا کے پیسٹر سے لے دیا اکھ باند کی تیہے مدینے مانا آیا جاد صدایت شباب شاید سینے موسیقی موسیقی کئی موسیقی سبھان اللہ تو وہ جو ہے ارض کیتی ہے تو تجھ ہی اپنے پیامرنے لوکی اپنے پیامرنے میں اپنے پیامرنے آنکھ باندھ کیتی ہے حضور آگے وہ ختم نبوت پیرے داروں کلے تنیم حضور آگے تو جیل علی کوٹھ ریچ کوئی کیڑیاں نہ لگا لکرے تو انہوں خادم رضوی کینے فرمان دنے میری کوٹری لال بیگ ویچ پجے پھرا تیج تو لال بیگ ویچ سال کا سنگی کہا بابا جی یہ نا تیرات ہے تیر بیان ہی نہیں دینا فرمایہ ہی کی ریان آئے ہیں آگے دور دیزت لئی آئے ہیں تیرات چوب کر رونے گال گات لئی گئے نہیں نا کیوں نہیں سننی مرے بابا جی فرمایہ ہی خیال کرے ہو تانگ نہ کرے آئے ہیں فرمایہ نے رات بی جیسی سوگے سویدے اٹھے لے گا ساری ایک نکرے لگے تے ایک اللہ تے نہیں نورہ ڈاکو جانے کا دور اکھاں بند کی تیا مصطفیٰ کریم آگے تے سرکار فرمایہ نوریہ میں جاننا داکے ماردہ رہے ہیں چوریاں کردہ رہے ہیں پر جیڑا ڈاکا کار دی جانیاں تے کار مارے ہیں جیڑا اینہ دے بیڑے ڈاکا مارے ہیں جا پہلے ہیں دی مافی اکونا کری میں تیرے تے راضی ہیں باس جدن دا حضور دا موکھ بے کھیا نا سونے آہا دیل دی دنیلیاں بھی بدل گئی ہے دیل دی دنیلی بھی بدل گئی ہے دیل دی دنیلیاں بھی بدل گئی ہے دیل دی اسے واتے کڑی دا پاپا دے کہہ دیا موٹی چوڑے جنادی پھوڑے دیوں نے چجدے تاں دے لے medل جنادی ، انپید جنادے آنتے سر سے ہوا کن کے بھی ہوا نسیہ Ne�نیوام موسیقی 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 خسم آباد بیڑے بیٹھیں بیڑے اونا دے جنادے خسم سے سیانے ہوں خسم سے سیرتے ہوں عزیدان کے دام دے قدر اللہ فرما دا میرا یاری آخری نبی ہے حبیب پاک علیہ السلام تو بعد نبی بولو حضور تو بعد نبی اللہ کریم نے خاتم اپنے یا اور سلام سے پایا ہے لو بھئی میں ہوں دوسرے پاسے آمان جے سبحان اللہ کنتے ختم نبوت تا پیرہ دیسا امیئے پا چنگا ہو جائے ختم نبوت تا پیرے داری ہو تا پتر یہ کیلئی ماں بھی نیک ہے اب با بھی نیک ہے اندیاں ماما دیں گے پترہ باپ نہیں جانا خلات بڑے خراب ہیں یہ مولوی ہیں مولوی ہیں مسئلہ دوسری نہیں بہت جانا کترے شاید ہی نا ہو جائے اوٹھے آنسو گئی سے اوٹھے گولیاں پر یہ چل دیئیں میں کہا تیرے پتر میرے حسین تسون ہے تیرے گبت اللہ لہ 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 میرے آقا حسین کمبہ کر بلا دے تیبیت اقلال کے جسے دین دے اوکھا پارا بھیلا آجائے تو اولادہ سنبھال سنبھال کے نہ رکھے آجائے یہ جب پتر بھی وارنے پینتے وارنے دے ہوئے عدیدانِ گرامی یہ قدرہ مات باپ یہ بڑی عظیم نعمت ہے جدے سیر تو یہ سایہ چلا جائے نا جدی مانا ہوئے وہ دا بیڑا بیران ہوئے جدے سیر تو باپ دا سایہ تول گئے نا پھر انہوں چھاما میں چھپان لگ دیاں کیونکہ باپ ہی ہوندہ ہے جب سا رہا جنرے گرمی دی تو پیار ہوگئے تو گھومہ تے چڑھ کے اپنی اولادہ دی کام کر رہا کہ آج کار میں کئی باپ ایسے بیکھے جب کام تو چھپی ہوگی کہ کئی بیلہ دا سفر اہم ہی کری ہوں گے کہ پوچھا جب باب کام تو چھپی ہوگی کہ کار کیوں نہیں گرنڈا کہ بابا رکھے کہ مولوی جی کی میں کار جاما جب کام تو کام تو کہ بچیاں تا ہاتھ باپ بچیاں تا ہاتھ بے ہاتھ بے ہنگیاں کہ بابا کم نے لے کے آئے ہیں تے صاحبہ جتا سایا اور پھر عید بھی آئے تے یتیم اکردہ نلاک کے رونا پہی پھر اینکرہ نکرہ نلاک کے رونا پہی ماں مر گے پہ ارداد مر را بھی کوئی نہیں دیکھنا اڑی کا بھی کوئی نہیں کرنا ہن توجہ فرماؤ کہ ایک کو ہوندی ہے جاگ بھی تھی تے ایک کو ہوندی ہے ہارڈ بھی تھی میں پہلے ہارڈ بھی تھی ہارڈ بھی تھی سمجھا ہاں تو اکتا ہم مجھے چاجر پھرگا لگے رہ کے چلیے آج تو چار سال قبل میں تقریر کرنا گیا چاک چمرے فیصل آباد تے میری پان سال دی اوپرزان میری والد آفوت ہو گئی ہے اببا جی اکھتا نبیل نے تے میری ڈاٹی نے بڑے چامانہ میں لپا دے ہاں تے میں معافت تے جانا تے میں عادت بنائی یہ میرا معمول ہے کہ میں شام نگار واپس کرنا چاہے آج میں قصور تقریر کرنا یا اگلے دن پھر قصور دے لیکن میں گھر جاوانگا تے پھر باپس کرنا گا قصور نہیں رکھنا گھر کیوں جانا کہ میں نے پتہ جنو تک میں نہیں جانا تے دادی نے ساونا وہ جاگ دی ہوں گی سی میرا ملتر نہیں آیا تے میں چاک جو میرے تقریر کا نواز سے گیا تو میں نے چور پہ گئے انہاں مارے اگر پہ سارا مارک پھول ہے پیسے بھی لے گئے موبائل بھی لے گئے فون بند ہو گیا میرے دو مار گوڑیاں دا ماس پاڑ گیا گڑی ریکشنٹ ہو گیا ساونا پہل گئے تو ساہل گئے رات ڈھائی بجے دوائی کے ہو گئے گھر والے فون کر دیں رابطہ کر دیں رابطہ نہیں ہو رہا تے جو میں اگلے دن گھر پہنچیا اس لئے میرے والا سارے بھی لے گرتائی تو تین بڑے تا ٹیم سے مریمان میں نے اٹھایا سابر علی جی مادی آکر میں نے فون کر میں نے خیر نہیں لگ دی میرا دیل پہکانا ہے میرے پتر نہ کوئی بان گئی دادی گھر لائی تھی اس لئے پترانو کنڈا بھی چوبے تے مان دے سینے سے درد دی پتر دکھی ہو رہا ہے تو ماں دکھی ہو رہا ہے صاحب اور جس آرکھلے دن سالے لوگ جب میں گھر پہنچے آنا تو محلے دن در بہت زیادہ رشنہ کا لوگ کٹھے سن کوئی دنو آرے ہیں کوئی دنو آرے ہیں کوئی دنو آرے ہیں اس میلے چیرے میں سارے ہیں میں سارے ہیں میں سارے ہیں پر جتنا میری دادی روئی ہے شاید کوئی رویا ہوگا تو میں کہا ماں جی چور بیگے سن کہلیں گی پترہ تو تہون پہ آدھر سنا میں تے رات میں مصدر تے بے کے دعا کر دی سشالہ میرے فتر بھی خیر ہو گئے تے صاحبوں ایک سال ہونڈ گا لے چار جنوری ندادی دنیا تو گئی ہے رات جلسہ مقاری تے گھر جانا گروازہ خالی بیخنا تے بیڑا ورد بھی نہ ہوتا ہے اے تے بے کے ہوتی کا کردی فیر کہ جی آج ماں زندہ ہے تے ماں دی قدر کرو 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 جدو اے میبہ تر گیا تے اس میلے کندرہ تکنا مار مار کے دونیں گا کاش حاج میری ماں ہو دی کاش میرا باپ ہونڈا صاحبہ اینہ دی قدر کرو کر دے یہ تے کوئی جڑا باپ دی مجی بوٹے تے چوک کے قبرستان چھڑکے آئے جڑا ماں دی قبرتے منا منبٹی پاکے آئے اے جانتا ہے ماں باپ دی شان کی ہے اسے باتے آری پانا سلطان کی جنہ جنہ کی جنہ کی جنہ کی دیو جانے جو مرے میں باتا ہونڈا برا دے میں چہے چیانے ماں باپ ہونڈا ہر چھلوڑے نئی کلتا ہے تو ایک میں چھوڑا ہے پاپیوں پایا ہے کہ تجھا زاندہ پر پر دا ہے محمد صحیح کہ تجھا زاندہ پر دا ہے پاپیوں پر 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 دا ہے محمد صحیح محمد صحیح جو فرما ہو بھی میں آخری بات عباد کرام ماں کونے پچھلے دور چکے کہ باپا جی نے لگے بار کے بار کی تھی یا اللہ میرے پتر دیتے میں تیرا گھر مسجد بنا ہوں گا کی بنا ہوں گا سارے بولو عشی کی منت ماننے آجی میرا فلانا کام ہو جائے میں کوئی پنی کڑے پالا ہوں گا میں دساتھر مدریاں پالا ہوں گا میں رانگ پڑھر گے تاگے پالا ہوں گا پوچھے جانا تاگا کہ تو آیا آخر یہ داتا صاحب ہوں آیا میں کہ داتا صاحب نے آپ بھی بنے اگو چوب میں کہا جی میں دے نیتیں ہوں گا بابے نے کلی سونی نیت کی یا اللہ پتر دے تیرا گھر مسجد بنا ہوں گا تی کنے مگے ایک تی نیت سونی سنہ اللہ کریم نے بابے نے چار پتر اطا کیتے کنے چار پتر اللہ کریم نے اطا کیتے کہ ہوں تین پار لے کے اوفیسر لگے سے ایک سی درویش درویش آجو جڑے پڑھے لے پی اہنہ ہونا دا ارادہ اہنہ ہونا دا بار و بار راہ بید زمین آپ نے ناکڑا لیئے بار و بار سارا کاروباری نظام آپ سنبال لیئے درویشہ کو کوئی نہیں پوچھے گا تین پتر پڑھے لی کے ساتھ ایک درویش سنے چار پتر بلا کرنا بابا کہنا پترو میں اللہ دیمار کے دوا کی دیجئے یا اللہ میں نے پتر دے تو تیرا گھر مسجد بناوانگا تو ہون کی کریے پتر کہا گیا ابا جی پسی جامجو بیان جوان بھی ہو گیا جگہ خریدوں مستری لبو ملدور لبو تو مسجد بناو بابے نے جگہ خریدے مستری ملدور آگیا تو مسجد بنا لگی نا بابے نے چارے پتر پیرزدے پتروں ایک ہور گا لے بابا جی ہون کی ہے بابا کہنا کھا میں سی آتا پتر دے مسجد بناوانگا جی دو پاوے گی نا چھات جنت دی مٹی نا لپاگا چھات جنت دی ہون چاہی دیں جنت دی مٹی وہ جیڑے سنت دے پڑے لگے بڑے شیار سنے جلدی جلدی اٹھے چلو سنے جنت دی مٹی لیا میں آپ کو اپنے اören جاہی دیں جنت دی مٹی چہی جئے جنت دی مٹی چے چی 둘 نہیں واپس آگئے درویش مجھا رہا ہوتے سی ہو کہ کلو پوچھئے ہی نہیں جدو تین نے واپس آنا کھا دی اتھی ہون درویش اٹھے آندا اببا جی اجازت جنت دی مٹی میں نا لیا جی اجازت دی مٹی میں نا لیا جی اجازت دی مٹی میں نا لیا موسیقی 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 میرے پرمانی پڑھیں باجی ساتھی آیا تحمید شاہم اب آ پتھے پہم ملکے ہیں اببعدی کوئی شاہم قرآن پڑھو جت سے مان پڑھو جت سے مان چلتی ذاتی والے اببعدی بھی شاہم اے دے تمہباد اجمع تو مانے ساس ہوتے پڑھو گئی یار کرا میں باقی یار کرا تمجھو فرماؤ ماد اشان ابیدہ کی مقام اللہ فرماندہ منو قسم منو باپ دی ان سارا قرآن پر اپنے قرآن میں اشانہ بیان کیتی ہیں پر ماد اشانہ جدوائی نا اللہ فرمائے منو قسم منو قسم منو قسم مراد مراد بشا 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 اللہ فرماندہ اللہ فرمائے جیداری والے بیوضہ یا کریں اببہ تیرا لگتیر قسم مہم بیان ان مدینہ تانیر میں باپ دی قسمت بیان کیتی ہیں لوگ حاج کرنا جائے جائے کعب اگلا پکڑ کے کندر یاد لادی ہو جا کوئی صفحوی صفحوی چکر لادی ہو جا کوئی حتی میں کعب یاد لادی ہو جا پر کسے گرنٹی نہیں ساتھ با خربی آم کے حاج کر دیا تو کسے نو لے سکتا اببہ رادی ہے کہ نہیں رب رادی ہے کہ نہیں تیرے تیرے میرے نبی نے گرنٹی دیتی ہے تیرے موسیقی موسیقی موسیقی